بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصویق پروگرام صوبہ ہدایت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج پانچ سپٹمبر ہے تین زلحج ہے اور پیر کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ وسلم کے خیر و رافیہ سے ہوں گے اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات کے ساتھ کی جاتی ہے اور پھر ہم ذکر محمد و علی محمد علیہ وسلم کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف اللہم صل على محمد و آل محمد الحمد للہ الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض و لاتخذ معینا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهیہ ولم يظاهر في الوحدانیہ کلت الالسن عن غایت سفتي والعقول عن كنه معرفتي وطواضعت الجبابرة لهیبتي وعنت الوجوه لخشيتي وانقاد كل عظيم لعظمتي فلکا الحمد متواترا متسقا ومتوالیا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللہم اجعل اول يومی هذا صلاحا واوسطه فلاحا وآخره نجاحا واعوذ بك من يومی اوله فزاع واوسطه جزاع وآخره وجاع اللہم انی استغفرك لكل نذر نذرت وكل وعد وعدت وكل عهد عاهدت ثم لم افلك بي واسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبدي من عبيدك او امت من امائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها اياه في نفسه او في عرضه او في ماله او في اهله وولده او غيبة اغتبته بها او تحامل عليه بميل او هوا او انفت او حمية او رياء او عصبية غائبا كان او شاهدا وحيا كان او ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها اليه والتحللين فاسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة لمشيئتي ومسرعة الى ارادتي ان تصلي على محمد وآل محمد وان ترضيه عني بما شئت وتاب لي من عندك رحما انه لا تنقس المغفرا ولا تضرك الموهبا يا ارحم الراحمين اللهم اولني في كل يوم اثنائين نعمتين وصلا الله على سيدنا محمد وآل الطاہرين حمد 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 Googled کہہ رہی ہے خود شریعت آپ کی پھر ہے ضرورت کام ایسے ہو رہے گئے کبریا کے نام پر غیر مسلم ہس رہے ہیں اب ترے اسلام پر یا نبی صلی اللہ دیکھی یہ دنیا میں ہے کیسا تماشا یا رسول کون سستا ہے یا غم پانی ہے مہنگا یا رسول سو رہا ہے آج بھی مزدور بھوکا یا رسول ان غریبوں کا نہیں کوئی سہارا یا رسول جیتے جی ان مفلسوں کو پیرہن ملتا نہیں اور مر جاتے گے تو مر کر کفن ملتا نہیں یا نبی صلی اللہ یا نبی صلی اللہ دیکھی جاتی ہی نہیں عثمہ کی جھولی آرسو مار دی اس کول میں اولاد جس کی یا رسول ہو نہیں سکتے کمی بچوں کی پوری یا رسول ماں تو ماں ہے عید کے دن بھی ہے تڑپی یا رسول کہہ کے یہ رونے لگیں جب لوگ اس کے گھر گئے عید کس کو دھوم بھلا بچے ہی میرے مر گئے یا نبی صلی اللہ یا نبی صلی اللہ چھن رہی ہے عورتوں کے سر سے چادر یا رسول سر غریبوں کے ہیں اور ظالم کے پتھر یا رسول تھک گئے بوڑھے جمع لاشے اٹھا کر یا رسول گھٹ رہے ہیں بے سبب مظلوم کے گھر یا رسول ظلم کے گلگوں دیئے ایسی غوا کو بھیج دے اندر اندوں کے لیے شیر خدا کو بھیج دے موسیقی 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 کہتے ہیں آپ کو آپ کے پروگرام سباہ ہدایت میں اور امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ اور بصدقائے محمد وعالے محمد خیر و وافیت سے ہوں گے ناظرین یہی اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی میں بہت ساری آسانیاں بہت ساری خوشیاں پیدا کرے اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں اور خوشیاں پیدا کر سکیں ناظرین آج موسم کی بات کریں گے منڈے کا دن ہے برینڈ نیو ویک اور آج پہلا دن ویک کا منڈے کے دن ہے اور آج کے موسم کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ آج زیادہ تر کلاوڈی رہنے کے امکانات ہیں زیادہ تر بادل چھائے رہیں گے کبھی کبھی بوندہ باندی ہونے کا بھی امکان ہے اس فقط منچسٹر میں جو درجہ ریز ریکارڈ کیا گیا ہے وہ سکسٹین ہے جو کہ کمی بیشی کے ساتھ میکسیمم ٹوئنٹی ٹو سنٹی گریڈ اور کم سے کم سیونٹین سنٹی گریڈ بھی ہو سکتا ہے اپنا بہت سا خیال رکھے گا ناظرین منڈے کے دن ہم کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ جو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی نعمتیں ہمارے لیے جو کہ ہم غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے اور بھی بہت سارے فوائد ہوتے ہیں جو بعض اوقات ہمیں معلوم نہیں ہوتے اور ہم ان سے اس طرح سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھا سکتے جس طرح سے ان سے اٹھایا جا سکتا ہے تو بات کریں گے ہم آج ایک ایسی غزہ کی جو ہمارے ہر گھر میں پائی جاتی ہے دہی کی دہی کے بہت حیرت انگیز فائدے ہیں جو کہ شاید ہم نہیں جانتے ہم دہی کو زیادہ تر جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کھانے کے لیے اور ساتھ ہی اس کو کہتے ہیں کہ ہنڈیا میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کوئی بھی سالن بنانا ہو کوئی بھی کڑاہی بنانی ہو تو خاص طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کو رائطہ وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن آپ کو بتائیں گے کہ دہی کی کیا وصف ہیں کیا اوصاف ہیں کیا خوبیاں ہیں امدہ اور بہترین دہی کا پہلا اور آخری وصف یہ ہے کہ بخوبی جمع ہوا ہوتا ہے ذائقہ میں مائل بطرشی ہوتا ہے لذیذ ہوتا ہے اور مرغوب تبا ہوتا ہے دہی کو وصف سے متصف کرنے کے لیے امرین نہائیت ضروری ہے کہ دودھ کے کارنے میں بد اعتدالیاں نہ کی جائیں اور صحیح اصول کے تحت جوش آ جائے دودھ جس دودھ کا دہی جمعیا جاتا ہے اس کی حرارت ایک سو چار درجے ہونی چاہیے اور ایک سو چار درجے جو حرارت ہے وہ دہی کے لیے نہائیت موضوع ہیں اور جراسیم اس میں جو مفید جراسیم ہوتے ہیں اس حرارت سے زائل اور زائل نہیں ہوتے لیکن اس سے کم درجہ حرارت میں دہی جمعنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح حرارت کی زیادت اور شدت جہی جمعنے والے جراسیم کو حلا کر ڈالتی ہے اسی طرح جو کم درجہ حرارت ہے جس میں دہی جمعیا جائے تو وہ بھی دہی کے جو اندر فائدہ مند جراسیم ہوتے ہیں ان کو حلا کرنے کا باعث بن سکتی ہے دہی سے جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ لواب پیدا کرنے والی جو گلانٹس ہوتے ہیں ان کی جو ایکشن ان کے جو کام ہوتا ہے ان کا جو فانکشن ہوتا ہے اس پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے اور ان کو جو ہے وہ ان کی کھلیوں کو جو ہے وہ صحیح حالت میں بھی رکھتا ہے اگر آپ دہی کو اپنے غزہ میں شامل کریں گے اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ جو لواب دہن پیدا ہوتا ہے ہمارے موں میں وہ کس طرح سے غزہ کو حضم کرنے میں فائدہ من ثابت ہوتا ہے اور اگر آپ ان گلانٹس کو ہلتھی رکھیں گے ان گلانٹس کا فانکشن سٹیک رہے گا تو ظاہر ہے کہ ہمارا جو نظام نظام ہے وہ بھی بہتر رہے گا تو دہی کا استعمال جو ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے نظام نظام کو بہترین رکھتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کے علاوہ زیادہ جسے کہتے ہیں کہ لواب پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم آسانی سے کھانے کو حضم کر سکتے ہیں آسانی سے جو ہے وہ کھانے کو کھا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں دہی ایسی ڈیٹی سے بھی محفوظ رکھتا ہے دہی ناظرین جیسا کہ ہر گھر میں پایا جاتا ہے اور ہم سب استعمال کرتے ہیں اس کو اپنے غزا میں بھی اور بہت سارے اور دوسری ٹیس دینے کے لیے دوسرے کھانوں کو بھی تو یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ دہی جو ہے وہ کلشم سے بھرپور ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیری کی تمام مصنوعات جو ہوتی ہیں وہ کلشم سے بھرپور ہوتی ہیں اور یہ ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پروٹین سے بھی بھرپور ہوتا ہے اور اس کے علاوہ مسلز کو یعنی ہمارے جو مسلز ہوتے ہیں ان کو بھی مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کھانے کے بعد دہی کے استعمال جو ہے وہ کھانے کو جلد حضم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے اور کھانے کی غزائیت کو بھی جذب کرنے میں انسانی جسم کا بہت معاون ثابت ہوتا ہے بہترین انٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی کہ ذریلے اور خطرناک مواد سے جسم کو پاک کرتا ہے اور دہی میں موجود بیکٹرییا جو ہوتا ہے وہ قوت مدافت میں اضافے کا باعث بنتا ہے اس لیے انسانی جسم میں کی ضروری ہے کہ وٹیمنز جو آپ کو دہی سے ملتے ہیں ان کا ہونا بہت ضروری ہے دہی کھانے سے خوشکی سے نجات ملتی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر وٹیمن بھی بہت زیادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے اندر جو وٹیمن کی کمی ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے اور اپنی جلد کے لیے آپ کی دہی بہت مفید ہے کھانے میں بھی اور استعمال کرنے میں بھی دہی بہت مفید ہے دہی یہ تحقیق کے ثابت کیا ہے کہ دہی جو ہے وہ میدے اور آنٹوں کی بیماریوں سے اور کینسر سے بھی بچاؤں میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ دہی جو ہے وہ دمہ جسے کہتے ہیں آسمہ جسے کہتے ہیں اس میں بھی آپ کی جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اس کی مدد کرتا ہے آپ کی یعنی کہ آپ کو اسے نجات حاصل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے دہی کے یہ وہ فوائد ہے جو آپ کو کھانے سے حاصل ہوتے ہیں دہی کے سکن اور بالوں کے لیے آپ کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں اس کا بھی کچھ ذکر کرتے چلے جائیں گے کہ بہترین فوائد میں دہی کے یہ ہے کہ چیرے پر اگر آپ دہی لگاتے ہیں تو دہی لگانے سے جلد کی چمک جو ہے وہ بہال ہو جاتی ہے دہی میں شامل جو وٹمن ہوتے ہیں سوری دہی میں شامل جو جراسیم ہوتے ہیں جو مفید جراسیم ہوتے ہیں اسے وہ آپ کی سکن کے اوپر جو جراسیم ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے آپ کی سکن کو خوبصورت بناتی ہے اور آپ پر یہ یاد رکھئے کہ آپ دہی کو جب اپنی سکن پر لگانے لگیں تو اس سے پہلے تمام میک اپ کو جو ہے وہ صاف کر لیں تاکہ جو دہی ہے اس کے اچھی طرح سے اس پر اثر انداز ہو سکے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو چہرے اور گردن پر انڈے کی سفیدی اور ایک چائے کا چمچ اس میں دہی ڈال کر اور ایک چائے کا چمچ شہد ملا کر چہرے اور گردن پر ایک ماسک کی طرح اگر آپ اس کو لگائیں گے تو بھی آپ کے چہرے پر اس کا بہت اچھا اثر پڑے گا پندرہ منٹ بعد جو ہے آپ نیم گرم پانی سے چہرے اور گردن کو اچھی طرح دھولیں اگر آپ چند دن تک یہ طریقہ استعمال کریں گے یہ والا ماسک استعمال کریں گے تو آپ خود یہ جاننے کے قابل ہو جائیں گے کہ آپ کی جو سکن ہے وہ بہت ہی بہترین سے ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اسے اور بھی سکن کو آپ کے فائدے مل سکتے ہیں اگر آپ اس کو بالوں میں کہتے ہیں لگایا جائے تو بالوں میں بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں خوشکی بالوں کی سب سے پہلے تو یہ دور کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بالوں میں چمک بھی پیدا کرتے ہیں اور اگر آپ دہی کو کسی تیل کے ساتھ میں لاکر لگائیں اور اس پر تھوڑا سا جو لیمو ہے وہ بھی ڈال دیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں بہت اچھی چمک پیدا ہوتی ہے بہت اچھا سا ایک گلوز کے اندر آنے لگتا ہے اور آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے جو دہی کے استعمال آپ کے بالوں کے لیے مفید ہے ناظرین دہی جو ہے وہ چونکہ ہر گھریں پایا جاتا ہے بڑی آسانی سے اور بڑا کم قیمت دستیاب ہوتا ہے ہمارے ہاں مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان میں جب بچپن میں دہی جمعنے کا ایک مقابہ قاعدہ پروسس ہوا کرتا تھا اور خاص طور پر رمضان کی راتوں میں سہری کے جو ٹائم ہوتا تھا اس پر دہی کے استعمال ضرور کیا جاتا تھا اس کے لیے خاص طور پر دہی کو جمعایا جاتا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو چار درجے جو اس کو ہرارت دے کر اس کے بعد اس کو دہی کو جمعایا جاتا تھا تو اس کے بعد یہ ایک روٹین سی بن جاتی تھی ایک رسم سی بن چکی ہوئی تھی کہ اس طرح سے دہی جمعایا جاتا ہے پھر اس کو رات کے ٹائم استعمال سہری میں کیا جاتا ہے لیکن اب دہی جمعانے والی روایت ہے وہ کچھ ختم ہو چکی ہوئی ہے اب ہمیں جو ہے وہ ریڈی میڈ دہی ہر جگہ سے مل جاتا ہے ہمیں ضرورت نہیں پڑتی جو ہے گھر میں اس کو ایفٹ کرنے کی اور لیکن گھر کے بنے ہوئے دہی ہوتا تو اس کے بہت اچھا سا ٹیسٹ ہوا کرتا تھا اور جو ہے آج کل جو دہی ملتے ہیں یہاں پر تو خیر بہت ہی زیادہ آپ کو دیکھیں گے کہ بہت ورائٹی میں دہی ملتے ہیں اگر آپ چلے جائیں کہ آپ اس آئل میں چلے جائیں جس میں دہی پڑے ہوتے ہیں تو آپ کو وینیلا فلیور سٹرو بری ترہ ترہ کے فلیور ہوتے ہیں جو بھی دہی آپ استعمال کریں گے ظاہر ہے وہ آپ کو فائدہ تو دے گا ہی وزن کم کرنے کے لیے بھی وہ دہی کا استعمال بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ کو بتایا کہ اس میں کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ ویٹیمنٹ ڈی کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے جس کی وجہ سے وزن جو ہے وہ کنٹرول میں رہتا ہے اور دہی اور چہرے پر شہد کا ماسک لگانے سے جو ہے وہ جھریوں کا خاتمہ ممکن ہوتا ہے اور دہی جلد کی خوشکی کو بھی ختم کرتی ہے اگر آپ سر کے بالوں میں لگانے سے بالوں میں چمک اور خوشکی اور سکری جو ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جب بچے کو جب ٹوڈلر ہوتا ہے یعنی کہ جب اس کی چھ مہاں کے بعد جب بچے کی غذا شروع کی جاتی ہے تو اس میں اگر دہی کے استعمال کیا جائے تو بچے کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ایک سکس منس کے بعد ہونا ضروری ہے اس کو کیلشیم کے ساتھ دوسری چیزوں کو جو ہے وہ بھی آپ اس کو انٹریڈیوز کرواتے ہیں لیکن اس میں دہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس سے جو بچہ ہے وہ بہت جلدی پھلنے پھولنے لگتا ہے اور اس کی صحت بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جس کے بچے کو ظاہر ہے کہ جیسے پرابلم ہوتے ہیں کچھ پیٹ کی ہو جاتے ہیں اکثر اس میں بھی دہی بہت مددکار ثابت ہوتا ہے کیونکہ دہی میں جو ہے وٹیمن ای بھی پایا جاتا ہے زنگ بھی پایا جاتا ہے اور فاس فورس بھی پایا جاتا ہے اور جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہے جس طرح آپ گرین ٹی کو کہتے ہیں کہ اس میں بہت اچھا انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہماری جلد کے لیے ہماری صحت کے لیے ہر طرح سے موفید ہوتا ہے نہ صرف یہ کہ جسم کے اندر جسے کہتے ہیں کہ جسم کو مخلف قسم کے برے مواد سے جو ہے وہ پاک کر دیتا ہے دہی میں بھی یہ کوالٹی پائی جاتی ہے کہ دہی بھی جب آپ کھاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کی اندرونی صحت کو بہتر کرتا ہے بلکہ آپ کی جو بہرونی جلد کی چمک اور جو آپ کے بالوں میں میں نے کہا جس طرح سے کہ اس کا فائدہ آپ کو ملتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ مسوروں کے درد کے لیے بھی جو ہے وہ دہی بہت اچھا ثابت ہوتا ہے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب اگر آپ کی دانتوں کے ساتھ کوئی مسوروں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اگر آپ دہی جو ہے اس کا استعمال اپنی غزہ میں زیادہ کر دیں گے تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا ناظرین یہ تو تھے دہی کی کچھ فوائد بہت سارے فوائد جیلسا کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی آپ کو جو اللہ تعالی کی نعمت کا ذکر ہم کرتے ہیں اس کے بہت فوائد ہوتے ہیں تھوڑا سن کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم متوازن غزہ کا جو ہے اپنی زندگیوں میں اس کو شامل کر سکیں دہی کو بھی اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا ٹائم بھی یہیں پر ختم ہوا چاہتا ہے آپ کوئی بھی طریقہ کوئی بھی غزہ استعمال کرنے سے پہلے اگر وہ آپ کی ہلتھ کیلئے ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو کیونکہ آپ کو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہو یا آپ کو کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی میماری ہو جس میں چیز کا استعمال صحیح نہ ہو اس لئے میں آپ کو اپنے جی پی سے پوچھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے ناظرین ہماری سیگمنٹ کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے اب ہم جائیں گے ایک بریک کی طرف بریک کے بعد جو ہے ہم جو بریک کے بعد اپنے اپنے جو روٹین کا پروگرام ہے اس کی طرف چلیں گے اور فرمیٹ کے مطابق پروگرام کو لے کر آگے بڑھیں گے فلحال جائیں گے ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف موسیقی